بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو لیا بٹس پیراڈائز کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم معلومات پر مبنی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ان معلومات کسی کاپی پینسل پر لے کے ساتھ تو ان کو نوٹ کر لیں کیونکہ یہ ہے پاکستان کے قومی پرندے چکور کی بیماریوں اور ان کے علاج سے متعلق تو آج ہم جن بیماریوں پر بات کریں گے بہت اچھی انفرمیشن میرے سامنے آئی ہے میں نے کہا آپ سب لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو یہ آپ سب لوگوں کو فائدہ دے گی تو اس میں جو نمبر ون بیماری ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوئے جی پچس وہ سب سفید یا خونی بیڈ جو کرتے ہیں آپ کے چکور ان سے متعلق ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیا علاج ان کا کرنا چاہیے اور نمبر دو پہ ہے نزلہ زکام اور گلے کی خرخراہٹ اس پہ ہم بات کریں گے نمبر تین پہ ہے جی ٹانگوں سے کمزور اور لاغر جسام والے چکور ان کو کیا علاج ان کو دینا ہے اس پہ ہم بات کریں گے نمبر چار پانچ پہ چار پہ آئے گا جی گرمی سے بچاؤ اور بخار اور سستی نکاحت کے لیے اور نمبر پانچ پہ ہم کریں گے کہ بریڈ کے لیے ناریا مادی کے جو جرسوں میں بنانے کے لیے وہ کونسی ہمیں دوائی دینے چاہیے نمبر چھے پہ ہم کریں گے کہ چکور کے بدن کو موٹا کیسے کرنا ہے یعنی فربا کیسے کرنا ہے اس طرح کا اور سرخ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تمام دوستوں سے گزاری شاہد ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ اور آپ کے طرف سے ہمارا ایک جو ہے نا وہ تعلق بن جائے گا اور آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں گے ٹھیک ہے جی تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلی جو ہماری بیماری ہے وہ ہے پیچس وہ سبز سفید یا خونی کلر کے جو ہوتے ہیں خونی بیٹ کرتے ہیں چکور اور جب چکور سبز سفید یا خونی پیچس کریں اور ایک جگہ پہ اداس کھڑے ہو جائیں اور کھانا پینا بند کریں تو ان کو ایک گولی موٹیلیم صبح شام کھلا دیں انشاءاللہ دو خوراک سے ہی پیچس رک جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہماری نمبر دو پہ بیماری تھی وہ تھا کہ نزلہ زکام اور جو گلے کی خرخرات ہوتی ہے ان کو جو چکور ایسے نزلہ زکام کا شکار ہوں اور جن کے گلے سے خرخر کی آوازیں نکلیں تو ان کو رات کو ایک کیپسول اکسی ٹیٹرا سائیکلین اس کے سپیلنگ آپ کو ویڈیو کے اوپر نظر آ جائیں گے تو یہ کھلا دیں اور تین دن تک انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا نمبر تین پہ ہے جی جو عموماً بڑے قد کے کارٹ کے چکور یا ان کی بریڈ جب جسم کی بڑھوتری شروع کرتے ہیں تو ان کی ٹانگیں مڑ جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں ایسے چکور کو ایک گولین ڈیرو بیان یا میتھی کبال کھیلائیں ان کے جسم تندرست اور پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں میتھی کبال اور ڈیرو بیان سے تو نمبر چار پہ ہے جی کہ گرمی سے بچاؤ اور سستی جب ہو جاتی ہے گرمی سے تو جن دوست اب آپ کے جانور گرمی کے شدت میں ڈھال ہوتے ہیں یا بخار میں مطلع ہوتے ہیں تو وہ روز دو کلو تازہ پانی میں ایک پیرا سٹا مول ڈال کر پلائیں ناک یا آنکھوں سے پانی بیتا ہو تو پھر ایک کیپسول ویبرامائسین بھی ڈال دیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے پینے کے لئے ان کی آگے رکھ دیں نمبر پانچ پہ ہے جی کہ بریڈ کے لئے نر یا مادی کے جرسوں میں بنانے کے لئے ہمیں کونسی دوائی دینی چاہیے جب ہماری بریڈ کم ہو رہی ہوتی یا نہیں ہو رہی ہوتی یا جوڑے نہیں بنا رہے ہوتے تو وہ بریڈر یا بڑی عمر کی مادیاں جو جوڑے نہیں بناتی ہیں سوست ہوتی ہیں ان کے جرسوں میں جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں ان کو ہر روز ایک کیپسول ایویان 200 پلس 400 کھلائیں ان کے جوڑے لگنے شروع ہو جائیں گے اور نمبر چھے پہ ہماری بیماری مطلب وہ بیماری نہیں ہے ویسے کہہ لیں کہ جو آپ کے چکور ہیں وہ کمزور رہتے ہیں اور سائز میں چھوٹے رہ گئے ہیں اور ان کا جسم سرخ نہیں ہو رہا موٹا نہیں ہو رہا تو ان کو جو ہے وہ فی فول ویٹ ہورسنگ بیان کیپسول وہ ان کے ان کو آپ کو یوز کروائیں اور ان کے کھلانے سے جو ہے وہ چکور کے پٹھے اور پٹھیاں جو ہیں وہ صحت مند اور اصابی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ جو ہے وہ صرف جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کے بدن کے جو نشو نموہ ہے وہ بھی بہترین طریقے سے بڑھتی ہے جس کے وجہ سے ان کا قد کاٹ ہو اور یہ اچھی ایک جو ہے وہ شکل صورت میں آ جاتے ہیں تو ہاپ کے اس چار پانچ منٹ کی ویڈیو میں ہم جو ہے نا وہ اکثر جو چیزیں مطلب ہمارے فارمرز کو یا نئے دوست جو ہیں شوکین حضرات جو گھر پہ رکھتے ہیں ان کو جو مسئلے مسائل آتے ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جلدی جلدی جو ہے نا تاکہ آپ کا ٹائم بھی نہ ضائع اور آپ کو جو ہے نا وہ میکسیمم انفرمیشن ہم دے سکیں تو انشاءاللہ جلد حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اس میں چکور سے متعلق اور معلومات ہوں گی تو دیکھتے رہیے اپنا چینل اللہ حافظ